حضور سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ وہ علم کے شاہ سوار تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم بھی ایسا عطا فرمایا اب علم بھی دو طرح کے ہیں العلم و علمانِ علم بھی دو طرح کے ہیں جو علم انسان کو گمراہ کر دے وہ علم نہیں ہے توجہ ہے جی علم دو طرح کے ہیں ایک علم وہ ہے جو نقصان والا ہے شر والا نبی پاک علیہ السلام نے جب بھی دعا مانگی ہے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا مانگی اللہمائنی اسعالکا علم النافع کہ یا اللہ مجھے نفع والا علم عطا فرد یعنی شر کا علم اور ایک نفع کا علم اب جس بندے کے پاس شر کا علم ہے اگر کوئی بندہ اس کے پاس چلا جائے تو شر والا میاں صاحب نے بڑی سونی بات کہی ہے فرماتے جو دکان دے اندر ہوئے ہیں اوہی دوے بچارہ کتھوں لیاوے لال محمد کوڑے ویچڑوا اب جو ایک بندے کے اندر ہوگا وہ ہی دے گا جس کے پاس شر کا علم ہے وہ شر سکھائے گا اور جس کے پاس نفع والا علم ہے وہ نفع ہی عطا کرے گا اس لیے حضور سیدیہ علیہ عدد رحمت اللہ تعالی اہل علم کی جماعت میں وہ عالم تھے جنہیں اپنے علم پر بھی عبور حاصل تھا اور ایسا علم تھا فتاوہ رضیہ صرف ایک کتاب اگر ان کی لی جائے نا تو تیس جلتوں سے زیادہ پرم ہوئی تھے کم از کم تیس جلتیں اس کی موجود ہیں اس کا علم کتنا ہوگا کہ جس کی ایک کتاب کی تیس جلتیں موجود ہیں اور ڈیڑھ ہزار کے قریب آپ نے کتب لکھی ہیں بڑی چھوٹے حضور سیدیہ علیہ عدد علم کے اندر فقہ کے اندر فتوہ نبیسی کے اندر تقوی کے اندر فتوہ کے اندر آپ اپنی نظیر آپ تھے لیکن جو سب سے عالی وصف تھا ان کا نا وہ حضور کی ذات سے عشق اور محبت حضور کی ذات سے عشق اور بس آج ان کے عشق کی بات ہی کرنی اللہ نے عشق وہ کمال دیا وہ رسول اللہ کا عشق کمال دیا کہ جب کہیں بھی کسی بھی شات میں رسول نے سر اٹھایا تو احمد رضا میدان عمل میں آیا اور میدان عمل میں آ کر کے بتا دیا کہ اگر تم رسول اللہ کی گستاخی کرو گے تو احمد رضا رسول اللہ کی ناتیں بڑھے گا اور حضور کا عشق لوگوں کے سینے میں ایسا انڈھیل دیا کہ قیامت تک انشاءاللہ صبح قیامت تک وہ دن دن نہیں ہوگا جب آلہ حضرت کی کہیں نات نہیں پڑھی جاتی لوگوں نے کہا رسول اللہ کے پاس کوئی اختیار نہیں کوئی قدرت نہیں کچھ نہیں کر سکتے احمد رضا نے کلم اٹھایا احمد رضا نے کلم اٹھایا بریلی کے تاجدار نے فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اند نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ تو کہتا ہے قدرت کوئی نہیں ہے مدینے والے نے چاند کو تو ٹکڑے کر کے بتا دیا تم کوئی اور بات کرتے احمد رضا کا فلسفہ ہی اپنا ہے اپنے وقت کا بہترین سائنس دان جو ہے وہ احمد رضا ہے اپنے وقت کا بہترین ریاضی دان ہے وہ احمد رضا ہے اپنے وقت کا بہترین مراز کے مسائل کا اگر امام ہے تو احمد رضا ہے اگر عشق میں دیکھو تو ویسے کرنی کا جانشی نظر آتا ہے اگر فقہ میں دیکھو تو امام آزم ابو عنیفہ کا نائب منعب نظر آتا ہے اور اگر اگر فتوہ میں دیکھو تو اپنے وقت کا ابو عنیفہ نظر آتا ہے وہ حضور سیدی آل عذرت کہ حضور سے عشق اور محبت یہ ہے کہ مدینہ پاک چلے گئے جب مدینہ پاک گئے تو حضور کی وارگاہ میں سلام پیش کیا اور عرض کیا حضور احمد رضا آیا ہے آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے آپ کا او بھئی گھر جا کے اگر گھر والے کا مکھڑا ہی نہیں دیکھنا تو پھر جانے کا فائدہ کیا ہے آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے فرماتے ایک دن گزرا دیدار نہ ہوا دوسرا دن گزرا رات گزر گئی دیدار نہ ہوا تیسرے دن آپ نے بڑی خوبصورت بات کہیں فرمایا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا آئے آئے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تو اس سے کتے ہزار پھرتے کئی لوگ یہاں کتے پڑھتے لیکن آپ نے جو لکھا وہ کتے لکھا ہے کیوں فرماتے یہ بارگاہ رسول اللہ کی ہے حضور کی بارگاہ ہے بھئی یارو اس بات کو سمجھو کہ یہ بارگاہ مدینے والے کی ہے تو اسے کتے ہزار پھرتے رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وہی انداز تھا جو اپنے وقت کے امام حضرت عبد الرحمن جامی کا انداز تھا